بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد ناظرین آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بتاؤں کہ سب سے بڑی جو سوپر مشین ہے وہ آپ خود ہیں ایک انسان ہے اور اس کے اندر جو کہیں نہ کہیں ایک استرالوجر بھی چھپا ہوا ہے اس کی حصے آپ لوگ تو میں پھر فن میں کئی دفعہ جب بات کر دیتا ہوں تو آپ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ باتیں مثالیں عجیب ہو جاتی ہیں مطلب مثال کے طور پر کئی دفعہ میں یہ کہہ جاتا ہوں کہ کتے کی حصے آپ لوگوں کو بڑا مان ہے گھوڑے کی حصے بڑی تیز ہوتی ہے جی خطرے کو بھانپ لیتا ہے تو انسان جو ہے ان سے اشرف المخلوقات اس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن وہ تب جب وہ انسان اشرف المخلوقات نبی کی الائنمنٹ میں آ جائے یہ سارے اشرف المخلوقات نہیں ہوتے یہ جو درندگیاں کرتے پھلتے ہیں یہ جو ریپیسٹ ہوتے ہیں یہ جن کی مت ماری ہوتی ہے وہ سب نہیں لیکن جب آپ کو پیمانہ مل جائے جو اللہ نے اتارا ہے پیمانہ آپ کے لیے اس پیمانے کے مطابق اپنے آپ کو آپ اس کے امام سے اپنے جیسے کہتے ہیں امام کہتے ہیں سیدھ کرنے والے کو جس سے سیدھ رکھ کے کر لیں اسی لیے قیامت والے دن آپ اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یعنی کہ اپنے پیمانے کے ساتھ جس سے آپ نے دین سیدھا کیا ہوگا جس سے دین لیا ہوگا تو پھر سر وہ جو سانچہ ہے نا آپ کا جو پیمانہ ہے اسی کے مطابقی اب وہ اشرف المخلوقات کا پکڑے نا تو پھر آپ بھی اشرف المخلوقات اب آپ کی حصے تمام جانوروں سے اوپر اس لیے حضور والا ایزی ہو جائیں آپ لوگوں کو اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سال کے شروع میں بتا دیا تھا یا نہیں بتایا تھا کہ پاورڈی سینٹرلائز ہوگی لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اتنے حیران کیوں ہو رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیں یا تو یہ جنوری فروری کی ویڈیوز نکالیں ان میں جا کے دیکھیں جب یورینلز کی ٹرانسفارمیشن بتا رہا تھا کہ قانون ہاتھ میں لے سکتے ہیں ڈیسٹرلائز ہوگی پاورڈ وفاق کمزور ہوگا اپنی اپنی باتیں ہوگی سب کے موہ پہ وہ سب پہلی بتایا ہوئے تو آج ایسا کیوں فیل کر رہے ہیں پہلی بات دوسری کہا تھا اٹیک ہوں گے افغانستان سائٹ سے اٹیک نہیں ہو رہے بتایا نہیں تھا کہ اگر یہ حکومت ہوئی تو ادھر سے ہوں گے اگر عمران خان آیا تو ادھر سے ہوں گے دونوں سے اٹھے واضح کی تھی پھر اتنی حیرت کیوں ہیں اتنے شاکٹ کیوں ہیں پھر کہا تھا کہ سر آپ کی یہاں آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہاں بس ایک آپ لوگ ہیں ایک ایس آئی ہے ایک راہ ہے اور ایک جو ہے وہ ان کی سی آئی ہے ہو گئی تو سر یہ رشیہ بھی ہے اس کی کیجی بھی بھی ہے یہ مساد بھی ہے یہ اور بھی ساری انٹرنیشنل ساری قوتیں ہی لڑ رہی ہیں یہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی ہماری لڑائی ہے نہیں یہ اس ٹائم ان ساری پوری دنیا کی قوتیں کال فرمائے جس وجہ سے آپ لوگ کنفیوز ہوئے پڑے ہیں آپ لوگوں کی جو مات ماری پڑی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی جائیں اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ اس دفعہ وہ لوگ اصل میں جیت رہے ہیں جو کبھی نہیں جیتے جن کے انٹرسٹ کبھی نہیں جیتے اس دفعہ ان کے انٹرسٹ جیت رہے ہیں تو وہ انٹرسٹ جو سب کے الائنمنٹ میں آئے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت اب سب کے مجتبہ ہیں اس حالت پہ جو اس وقت بن گئی ہے پی ٹی آئی کی یا ملک کی سب کو یہی پاکستان چاہیے اس لیے اس میں زیادہ شدت آگئی ہے عمران خان بھی سب کو چاہیے شدت بھی ہی چاہیے لیکن اسی کے دوران جو پرانے لارڈز ہیں ان کی ایک اپنی سٹریٹیجی ہے ان کی ایک اپنی وہ ہے تو اس لیے آپ لوگوں کو اس طریقے کا نا ایک الویجنز آ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کلائرٹی نہیں لیکن کلائرٹی تو آج تک اس بات کی نہیں ہوئی کہ آپ کی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اگر کسی مذہبی نظریے پہ یا کسی اللہ کے حکم پہ نکلتی ہیں یا کوئی دلیل بنا کے حجد بنا کے آتی ہیں تو وہ پھر چلی کیسے جاتی ہیں مطلب ٹی ایل پی ایک بہت اچھے کاؤز کے لیے نکلی بہت زبردست بلکہ میں نے اپنی ڈگی میں میرے پانی کی بہت نہیں تھی جو میں مجلس کے لیے لے کے جا رہا تھا محرم کی اس میں تو مجھے لگا یہ زیادہ حسین کے راستے پہ نظر آئے فلسطین کے لیے انہوں نے وہ جو بلک کیا ہوا تھا اور اتجاج تو میں نے ڈگی کھول کے وہ جو دینی تھی سمجھے ہیں مجلس کے باہر یا کہیں میری عمومن عادت ہوتی ہے کہ یہ جو جلوس جا رہے ہوتے ہیں تو ان میں ملک لیے پیٹ سر دیئے تو میں نے ان کو دے دیئے ٹی ایل پی والوں کو سر اس سوچ کے تحت کہ یہ عملی طور پہ میں نے کہا وہ ایک رسم رسم کو زندہ کر رہے ہیں یہ عملی طور پہ آئے ہیں پتا چلا وہ چلے گئے ہیں اب مجھے بتائیں میری ذنی حالت کیا ہوگی نہ فلسطین نہ وہ مطالبات پورے ہوئے نہ وہ باتیں پوری ہوئی یہ آئے کس لیے تھے یہ آئے صرف فیس بڑھوانے تھے یہ صرف بنائی اس لیے گئے ہیں کہ فانڈ اچھے کٹھے کیے جا سکے باملات اچھے کیے جا سکے دکھائے جا سکے دیکھو یہاں کیسے کیسے لوگوں کو روک کے بیٹھیں اس ملک میں ملک میں یہ جیسے ایک سٹائل آف وہ نہیں ہے ملک دیکھیں ہماری ہماری حمد ہے کہ ایسی عوام یہاں پاکستان میں پائی جاتی ہے جو ہمیں پریش رائز کرتی ہے اوپر سے ہم ایٹومک پاور ہونے کے ناتے اور پھر اس طرح کے سین دکھاتے ہیں تو یہ طالب ملک یہ آئی اور چلے گئے اب جماعت اسلامی کا دیکھتے ہیں اچانک ان کا بٹن کس نے آن کی ہے کیونکہ سیم ٹائم پہ بنگلہ دیش میں بھی جو حسینہ کے انٹی جو پارٹی آپ کو پتا جماعت اسلامی ہے وہ در بڑی سٹرونگ اس سے اور بڑا کافی عصے سے وہ سفر بھی کر رہی ہے اور اب اس ٹائم وہاں بھی کرفیو چال رہے ہیں آپ کا میڈیا دیفینیٹلی دیکھیں آپ لوگوں کا کوئی اب قرآن سے اللہ سے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہلے بیعت سے یا یہ کسی بھی اس سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا عمل عمل جب آپ لوگ یہ سوچنے لگ رہے ہیں کہ سچ کیوں بولوں کیا ملے گا تو اس کا مطلب ہے آپ نے صرف اور صرف مادے کو علاہ بنا لیا مادے کے لیے بولنا ہے مادہ نہیں تو نہیں بولنا پھر ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا تو سب سے بڑا مسلمان کا خاصہ تھا رگارڈ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پھر جب یہ صورتحال وہ کنٹری کی تو اب آپ کو کیا پتا چلے گا کہ بلوچستان میں بھی لوگ سڑکوں پہ ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کی پرڈکشن میں نے کہا آپ تو میری کوئی پرڈکشن نہ ٹھیک ہوئی کیوں کیونکہ آپ لوگوں کے نہ میڈیا ہے نہ آپ کو بتانے والا ہے آگے رسٹرکٹیڈ میڈیا سارا کچھ پرڈکشن میری کس کس کام کی میں نے کہا تھا لوگ نکلیں گے یہ اکتوبر تک بڑا تف ٹائم ہے بڑا سنگین معاملات ہو جائیں گے یہ میکسیمم ٹائم ہے کہا تھا پی ٹائی کو ابھی کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا عمران صاحب کو فائدہ ہو سکتا ہے یہ اگر اس کا مہینہ ہو سکتا ہے لیکن پی ٹائی کا ابھی کوئی فیلحال فائدہ نظر نہیں آتا تو اس لئے اتنا مو نہ لٹکائیں جنگوں کی تیاری کریں اپنی جو کہا تھا سمان کٹھا کر لو بڑا لوگوں نے ٹونٹ بنا لی ابھی آپ دیکھیں دوسری آگے ہوتا کیا ہے گندم ابھی بھڑان تھا ایکسیسیو تھی گندم کال میں نے آٹا ادھر سے منگوایا تو پتا چلا چھے ہزار کی ملے سر آٹا وہی چھے ہزار ہے حالانکہ گندم بلیک ہو رہی دی جی اب مل نہیں رہی چار ہزار پہ حکومت نے خرید کی اب حکومت کی ریٹ چار ہزار ہو اور آٹے میرے دو ہزار کے گیپ سی یہ کون سا پرافٹ مار جانا جی چیک کریں نا دو ہزار روپیہ من تو اب اس کا مطلب ہے کہ مس منیجمنٹ پیک پہ آپ لوگوں کے آری تو جو تربیت یا لرننگ ہے نا وہ تو سیری سی بات ہے کہ مولا علی کی اس کو ہی دیکھ کے چلتے ہیں اور بڑا اس گھر کا کرم ہے اس لیے یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے ہم نے تو ایسی رہنا ہے جیسے الٹا کریں سیدھا کریں کوئی نہیں بلیک ہے اور مجھے تو بڑھ کے بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ مطلب ایک بات سمجھیں جس کا بینچ مار کتنا ہائی ہو مطلب مولا علی کی ذات کی جس کو تھوڑی سی بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ جھلک اس کے ذہن میں ہو وہ پرسنیلٹی وہ کرزما وہ لیڈرشپ وہ جیسے کہتے ہیں کہ میار اگر آپ کا وہ ہے جو بھی ظاہری بات ہے کہ امام مانتے ہیں خصوصا جو ان سے لیتے ہیں اپنی رہنمائی یا اپنے دین کو سیدھا کرتے ہیں ان سے لے کے جو امام کا بیسیک مطلب ہے یہ تو اسی چکر میں پڑے رہیں گے کہ فلانا یہ اور فلانا وہ ان کو کچھ باتا دی چل رہا ہے لیکن میں اس باقے میں بالکل کنونس ہوں کہ مولا علی کی اسلام میں ایسے ہی ہے جیسے کسی سمندر کے کنارے وہ کتب منار ہوتا ہے نا ڈیریکشن کے لیے بس میں تو اپنی وسیعت میں بچوں کا حسنا تھا کہ یہی لکھ کے دوں گا کہ ایک بس علی ذہن میں رہ گیا تو کبھی نہیں بھٹکو گے ورنہ سب بھول جاؤ گے کیونکہ اس کے ادگیت نے جالے بنے جائیں گے کہ آپ اب بارہ علم بلان دوں گے آپ نے ویڈیوز بھی کی تھی بارہ میں کیسے پتا چلے گا کہ جی آپ کون سی سائٹ کیل گے کس کے ساتھ کہ کون بولے گا اگر چلے میں بھی نہیں بولتا کون بولے گا کوئی بھی نہیں بولے گا آپ کا میڈیا سارا کیپچرڈ ہے لوگ جو ہے ایک دوسرے بھو بائیس ہیں بسیکلی ان کے کوئی انٹرسٹ ہیں اسی لیے تو کہا گیا تھا کہ یہ جو خمس کا سسٹم بیعت کے لیے رکھا گیا تھا کہ آپ کے دین کو مادے سے علاقہ کر دیا جائے کہ ڈیپینڈنٹ کر جاتے ہیں کیونکہ ہماری معاش اس سے نہیں جوڑی لوگ تو سمجھ دیکھتے ہیں بھی یوٹیوب پہ بڑی بو آرہی حالانکہ ان کو پتہ نہیں ابھی دو خسرے لے کے بیٹھ جاؤ نا یوٹیوب وہ زیادہ ملین ڈیوز دے گا اور اس پہ بیٹھے بیس تیس ہزار جو ہم انٹریکچول کلاس کو گھیر کے بیٹھے جو دنیا کا مستقبل ہے ایک بات تو بلکل کلیر ہے اس کو کوئی ابھی تو مزاک لے یا کوئی فن میں بھی لے سکتا ہے جو جو ہمارا ویور ہے نا یہ بندہ مستقبل میں امپورٹنٹ ہے میں ایک اپنی کوئی تعریف نہیں ہے کوئی موک ہی ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے لیکن جس راستے پہ جس روڈ کا مائل سٹرون بن گیا وہ راستہ ہے اس لیے اتنی ڈنکے کی چوٹ پہ چلیں بات کریں کون کرتا پاکستان میں بات میں بات ہی ختم کر دی کہ آپ لوگ اتنے فرقوں اتنی ساری اس میں ہوئے آگے آنے والے وقت میں صرف ایک علی اور وہ کتب منار کا کام کرے گا آپ لوگ کو ڈریکشن دینے میں بس اس کے علاوہ بھاگ دیں کچھ نہیں ملنا نہ ہی کچھ ہے دنیا میں تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ اتنی کھل کے چلے بتائیں اور دوسری بات میرے بات ہوتی ہے کہ کوزے میں بنگ کر دو اب آ جائیں کہ یہ جو آپ سمجھ کر رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے لوگوں بچانے کی فکر کریں سر اور میں چلے ویسی آپ کو ذکر کروں آپ کی دیپریشن کی حالت دیکھ کہ مجھے اس لیے احساس ہو رہا میں یہ سوچ اگر شہر سے بہادری چھین لو تو کیا بچے گا گھوڑے سے سپیڈ اور پاور چھین لو تو کیا بچے گا گدہ بزر نہ اٹھا سکے تو کیا بچے گا ہی کہ بھینس دودھ نہ دے تو کیسی اس کام کی آپ صرف ایک آئیٹم اس کا مائنس کر رہے ہیں ایک خواس اب صرف ایک خواس ہر چیز کا جو میں مثال لے رہا ہوں اس لئے اگر دو باتیں سمجھ لیں کہ شیعہ میں بھی اعتدال نہ ہو منصفان نہ ہو نہ ہو تو پھر اس کا بھی علی سے کیا تعلق ہے بات کرتے ہو ایسی نہ کرے کہ زمانے میں جدر منزل لے جاؤ تو پھر کیا تعلق ہیں وہ جن کا پیمانہ اتنا ہائی ہو اتنی لو بات ان کو سوٹ نہیں کرتی میں کیوں شوق ہوں میں جنوری سے جو چیز بول رہا ہوں میں تو ان کے منظر آپ کے قریب آ کے آپ لوگ کے ساتھ میں اس کو enjoy کر لے میں تیاری میں نے اب اپنی اعتیاط جو ساری لوگ پوچھ رہے جی آپ کیا تیاری کریں گے ہمارے پر تصویح ہمارا توقع اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تصویح فاتما کرنی ہے بچوں نے پیٹ بھار لیں گے خجور ہی چاہیی ہوتی ہے بس ڈائٹ سے کھانے میں کھانے کام 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 اور کوشش کیا کریں کہ اپنے یہ کام کام جتنی جلدی رکھ 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 رہے پیسے کو گول میں رکھ رکھ رہ یہ تھوڑا سا بیٹر وے ہوگا تھوڑے بہت پیسوں کی مالیت کو بچانے گا ورنہ جیسے ایک سو سی پر ڈالر تھا تو تین سو ساٹھ پہ ہوا آپ کی پراپرٹی آ دی آپ کی ویلت آ دی ایسا ڈاکہ لگا کسی نے پوچھا ہی نہیں جب کہتے تھے نوٹوں کے زکاة کیوں نہیں ہوتی اس بات کی سمجھ اس نے آپ کو پرایٹ کرنا آپ ان میں سے سرپلست غائب کر کے اپنی منیجمنٹ خود نہیں کر سکتے یہ بات ثابت کرنی ہے بس اس دو تین سالوں نے امریکہ میں تباہی یورپ میں تباہی میڈل ایسٹ میں تباہی ایشیا میں تباہی 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 صرف ایک بات سمجھانے کو ہوں گی کہ اے انسان اپنی اوقات پہچان جا اللہ اس کے نمائندوں کا حق حکومت ہے تو اپنے قابل نہیں ہے پھر جنگیں ہو رہی ہوں گی پھر وہ وقت آ جائے جس کے لیے جس کی تمنہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے تو اس لیے میں سمجھت ہاں اب میری کچھ اپنے جو بھی لوگ ظاہری بات ہے ہمارے جو ہماری سیکیورٹی سیفٹی کے لیے بورڈرز پہ ہیں جو اسٹینبل کل بس رے پیکار ہیں ان کے لیے بس یہ بتا رہوں کہ ایک تو زندگی میں یاد رکھیں کہ جب آپ کو کچھ سمجھ نہ ہے کوئی آپ کے زین میں کچھ نہ آئے آپ کو ایک مشل لے گا آپ کو سمجھ جاتا ہے نہیں آتا کہ یہ شرک ہے یہ چھوڑ نے اس بات کو سات دفعہ نادیلی پڑھ کے سات دفعہ سورت ناس پڑھ کے اپنا حساب بنا لیا کریں